وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہمارا موضوع ہے تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یعنی ہمارا یاقیدہ ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یا جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں یا کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ لیا ہے جس کو تقدیر کہا جاتا ہے اس پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے اگر انسان کو کبھی کوئی تکلیف آ جائے کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی چیز اس کو نہ ملے تو وہ افسوس نہیں کرتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے کیونکہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مسئبت یا یہ پریشانی یہ حادثہ میرے مقدر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا اور اس پر وہ صبر کرتا ہے یہ اللہ تعالی نے میرے نصیب میں لکھا تھا یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ وہ اس پر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے اگر اس کو مسئبت پہنچ جائے تو وہ اس پر افسوس نہیں کرتا ہے بلکہ اس پر صبر کرتا ہے اور اگر اس کو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے کوئی اہدہ مل جائے عزت مل جائے شہرت مل جائے کوئی بھی نعمت مل جائے تو اس پر وہ فخر اور تکبر نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہے یہ کیوں کہ یہ نعمت اس کو اللہ تعالی کی طرف سے ہی ملی ہے